بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرے یوٹیوب چینل ویلیج کوکنگ ریسپی میں خوش آمدید آج کی ریسپی میں بنانے جاری ہوں مٹن کلیجی یعنی بکری کی کلیجی اور آلو تھوڑی سے گریبی والے اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک پیارا سا برطن لے لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی آئل ہاف کپ آئل ڈالوں گی اس میں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں کنٹی کی بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے آئل ڈال دیا تھا آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی یہ پیاز دو میڈیم سائز کی پیاز لیے تھے جن میں میں نے جن کو باریک چوب کر لیا ہے یہ ڈال کے اس کو بلکل گورڈن فرائی کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیاز گورڈن فرائی ہو گئے ہیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے ان کا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو ہم دو منٹ کے لیے فرائی کر رہیں گے اچھے دریقے سے کیونکہ ادرک لیسن کا پیسٹ اس کی جو سمیل ہوتی ہے جلدی ختم نہیں ہوتی اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کریں ضرور اتنے آسان طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں ویڈیو کو اسکپ مات کیجئے گا ایک ایک اسٹیپ اس کا بہت ہی اہم ہے یہ میں ٹیماتر لے لوں گی دو بڑے سائز کی ٹیماتر تھے میرے پاس جس کو میں نے اس طرح کٹ لی ہے یہ اس میں ڈال کے مسالے کو بھون لوں گی اچھے طریقے سے مسالہ ہمارا خود ہی بھون رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈیڑ ٹی سپون اس میں جائے گی لال مرچ پاوڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال کریں مسالے یا پھر ریسپی کی مطابق جتنی آپ کی ریسپی کی مقدار ہو ساتھ میں ہم ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے پسا ہوا خوشک دھنیا اور اب ہم مسالے کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے بھون لیں گے ساتھ میں ہم یہ ڈال دیں گے کھڑے مسالے چار پانچ کالی مرچے تھی چھوٹکی بار زیرہ تھا اور چار پانچ عدد بیس سے دارچینی کے یہ مسالہ بھونتے وقت اگر گریبی والا سالہ نہ ہو تو اس میں ڈالیں تو اس کا ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے یہ آلو تھے میرے پاس ایک پاؤ چار پانچ عدد تھے تقریباً اور اس کو میں نے اس شیپ میں کٹ لیا ہے درمیانے سائز میں نے رکھے نہ موٹے کاٹے ہیں آلو اور نہ مینیچ باریک کاٹے ہیں چھوٹے اور ان کو مسالے کے ساتھ فرائی کر لیں گے پانچ مرد کے لیے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی لگاتے جائیں گے پھر اس کو آدھا گلاس پانی لگا دیں گے اور دم پہ لگا دیں گے آلو گلنے کے لیے پکنے کے لیے یہ ہم نے پانی لگا دیا تھا اس میں تقریباً آلو ہمارے آدھے گل چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گی کلیجی یہ کلیجی میرے پاس ہے تین پاؤں اس کو میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ لگا کے اچھے طریقے سے نارمل پانی سے دھول لیا تھا اچھے طریقے سے ساف کر کے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بوائل کر لیا تھا میں نے کیونکہ مٹن کلیجی ہے بکرے کی تھوڑی سخت ہوتی ہے اور اب میں اس میں یہ ڈال کے پکنے رکھ دوں گی یہ ہمارے سالن تیار ہو رہا ہے ابھی یہ ہری مرچے تھی تین چار میرے پاس گول کاٹ لیے میں نے ساتھ میں یہ ڈال دوں گی تری ٹیبل سپون میرے پاس ہرا دنیا تھا جس کو میں نے دھوک اچھے جریقے سے باریک کاٹ کے ڈال دیا ہے بس ہمارے سالن ابھی تیار ہونے والا ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی ریسپی ہماری بلکل تیار ہے مٹن کلیجی بکر کلیجی اور آلو گریوی کے ساتھ اور افتار ڈینر کے لیے سہری کے لیے سپیشل ہے کم مسالے سے بننے والی ریسپی اور جھٹ بٹ بننے والی ریسپی ہے یہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں گھنٹک بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے وال نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک جلدی پہنچیں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ